اسلام علیکم ناظرین ڈوکدان اس شعر ایل فوکس کے ساتھ حاضر ہے امران خان کا ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی اور وہ ویڈیو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے اور میری بیوی کے خلاف دوبارہ ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور مجھے دس سال کے لیے ناہل کرنے کی یہ پلاننگ ہے خاص طور پر جو یہ بغاوت کے کیس میں جو جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں اور یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے یہ جو جلائے ملائے گیا ہے یہ جو پروٹیسٹ ہے اس کے اوپر مجھ پہ بغاوت کا کیس بنے گا اور میری بیوی کو کرپشن کے کیس میں جیل میں رکھا جائے گا جو میرے لیے بڑی عذیت کی بات ہوگی میری بیزتی ہوگی اس سے کہ میری بیوی جو ہیں وہ جو محترمہ ہیں جو جن کا بڑا بڑی ریسپیکٹ ہے بڑا مقام ہیں ان کو جو ہے وہ جیل میں رکھا جائے گا تو یہ میری لیے بڑی تکلیف دے بات ہوگی اور کہ میری بیگم کو جو بہت ریسپیکٹ بول ہیں بہت عزت والی ہیں ان کو جیل میں رکھا جائے ان کے اس بیان کو یہاں چھوڑ کر میں پہلے تو اس طرف آ جاتا ہوں کہ دنیا میں دنیا میں جب آپ وزیراعظم بنتے ہیں تو اللہ ہم یہ جب آپ کو عزت اور اختیار اور طاقت دیتا ہے تو پھر اس کا احتساب بھی ویسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی غلطی کریں گے تو پھر آپ کو قانون قانون کے دائرے میں آنا ہے قانون یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں قانون نہیں دیکھتا ہے وہ الگ بہت ہے ہمارے پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے لیکن قانون یہ نہیں دیکھتا دنیا میں چاہے وہ امریکن پریزیڈنٹ ہو چاہے وہ ریشن پریزیڈنٹ ہو چاہے وہ آپ کے کسی اور ملک کا صدر ہو ملیشیا کا ہو انڈونیشیا کا ہو کسی اور ملک کی وزیراعظم ہو لیڈی ہو مرد ہو قانون یہ نہیں دیکھتا قانون یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ مرد ہیں یہ عورت ہیں اور دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ وزیراعظم جب بنے ہیں لوگ اور ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس کی سزا بھی ہم نے بھکتی ہے کچھ کی سزا تو ایسی ہے جو کہ جن کو زندگی سینٹنس جیل دے دیا گیا کسی کی ایسی سزا ہے جس کو فانسی دے دی گئی اب مسئلہ کہنے کے یہ ہے کہ جی فیصلہ یہ الگ بات ہے کہ جی قانونی ہیں یہ غیر قانونی ہیں لیکن ایسے فیصلے ہوئے ہیں اعتصاب ہوا ہے لیکن ہم آئیں گے قانون کی بنیاد پر ہم آئیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے قانون کے لہت اگر کسی وزیراعظم چاہے وہ وزیراعظم آپ تو ایک ملک کے وزیراعظم ہیں نا امریکن صدر تو پوری سپر پاور ہے وہ اس کا صدر بھی غلط کام کرتا ہے تو دیکھیں ابھی ٹرمپ کے خلاف مقدمات آئے نا جیل گئے نا تو اس کی بیوی نے بھی اگر غلط کام کیا تو وہ بھی جیل جائے گی ماضی میں دنیا کہ کتنی لیڈی لیڈرز اور یا آپ کے خاتونیں اول ہیں جن کی غلط اقدامات نے ان کو جیل جانے پر قانون نے ان کو جیل بھیج دیا تو پھر آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں وزیراعظم رہا ہوں سابق اور میری بیوی کو میری رسپیکٹ خراب ہوگی میری بیوی کی رسپیکٹ خراب ہوگی اگر جیل جائے گی تو میں تھوڑی دیر کے لیے یہیں پاکستان میں آ جاتا ہوں پاکستان میں آپ بینظیر صاحبہ کو دیکھ لیں وہ جیل گئی ہیں وزیراعظم تھی وہ تو آپ کی بیوی تو وزیراعظم نہیں رہی ہیں مریم نواز صاحبہ جو سرکاری پوسٹ میں رہی نہیں وہ بھی جیل گئی پھانسی گیٹ میں ان کو رکھا گیا کس طرح عذیت دی گئی ڈاکٹر فریال تالپور کو رکھا گیا کس طرح آپ کے قائد عظم کی جو محترمہ فاطمہ جینا ان کے ساتھ بھی عدالتی مسئلہ ہوئے حانونی مسئلہ ہوئے پاکستان میں کتنی خواتین ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں جو کسی نہ کسی گھر کے لیے معتبر ہیں کسی شخص کے لیے معتبر ہیں لیکن ان کے جرم کے بنیاد پر ان کو بھیجا گیا ہے کچھ ملزمان ہیں کچھ مجرمان ہیں تو جو جرم کرے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا پھر قانون کے وہ کسی کی خاتون اول رہی تھی جب خاتون اول کے طور پر قانون عزت دے رہا ہے بڑا پاور دے رہا ہے اختیار دے رہا ہے تو اعتصاب کی صورت میں بھی قانون جو ہے وہ پھر آپ کی گرفت کرے گا پھر آپ گرفت کے شکنجے میں آئیں گے قانون کے پھر قانون اپنا راستہ بنائے گا اور آپ کا جرم ثابت ہوا تو آپ کو جیل بھی ہوگی آپ کو سزا بھی ہوگی تو آپ کی جو میسز ہیں القادر ٹیسٹ ٹرسٹ تو کلیر کرسٹل کلیر کیس ہے اس میں تو وہ انوالو ہیں اس میں پوری طرح انوالو نظر آ رہی ہیں وہ اور ان پر سنگین الزام ہیں وہ الگ بات ہے کہ جی اس وقت آپ کو سہولتکاروں کی سپورٹ ہے جس کی بنیاد پر آپ اور آپ کی میسز ابھی تک ایرسٹ نہیں ہوئے اب عمران خان صاحب کو بڑی فکر ہے اب سوال یہ ہے کہ جی جب آپ خاتون اول تھیں اور آپ کے بڑے اختیارات تھے اس وقت جب آپ نے بہت سارے ایسے کام کی ہیں جو سنگین الزامات آپ پر ہے جس میں فراغوگی کے ساتھ مل کر جس میں شہزاد اکبر کے ساتھ مل کر جس میں ظلفی بخاری کے ساتھ مل کر جس میں گجر کے ساتھ مل کر جس میں لینڈ ٹائکون کے ساتھ مل کر جس میں آپ کے بزدار کے ساتھ مل کر کہا جاتا ہے کہ اربوں روپے کی جو ہے وہ آپ نے آپ کی انوالمنٹ ہے زمینوں لیز زمینوں پر اور آپ کے ایونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی بائی پاس کیا گیا اور اگر حکومتی عددار نے روکنے ہی کوشش کی تو ایک جھٹکے میں ان کا ٹرانسور ہو گیا اور بہت سارے لوگوں کی ٹرانسور پوسٹنگ اس میں کروڑوں روپے کمائے گئے تو وہ سارے کے سارے اگر نام آتا ہے فراغوگی کا وزدار کا اسلام گجر کا شہزاد اکبر کا ظلف بخاری کا تو اس میں ایک بڑا نام آتا ہے اور لینڈ ٹائکون کا تو اس میں ایک بڑا نام آتا ہے آپ کے گشرا بی بی کا تو الزامات تو بہت سارے ہیں ظاہر ہے وہ ٹرائل ہوگا وہ لوگ بھاگے ہیں سارے کے سارے ان کو پکڑا جائے گا اور اگر فرض کیجئے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جی اس میں ساری کے ساری انوالمنٹ آپ کی عادی انوالمنٹ بھی آپ کی ہے تو قانون تو پھر آپ کو سزا دے گا نا پھر آپ کو جیل تو جانا پڑے گا اور اگر یہ کہہ دینا ہے کہ آپ عمران خان کی بیوی ہیں یا آپ بہت محتبر ہیں محتبری ردبہ جو ہے وہ تینی کرتا ہے دیکھیں نا ردبے آپ کے کوئی بھی ہوں لیکن اگر آپ جرم کریں گے تو قانون کہتا ہے کہ پھر آپ ملزم ہوئے اور پھر مجرم ہوئے تو چاہے آپ کوئی بھی ہوں میں نے تو بڑھ بڑھوں کا واقعہ بتایا نا اب آئیے کہ قرآن و شریعت جو ہے وہ مرد مجرم اور عورت مجرم میں کوئی فرق نہیں کرتا ہمارا قانون بھی نہیں کرتا دنیا کا کوئی بھی قانون یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ عورت ہے اگر اس نے قتل کر دیا ہے تو اس کو معافی مل سکتی ہے مجرم اس کو پانچ سال ملے گی اور اس کو دس سال ملے گی جرم میں عورت اور مرد جرم کریں تو دونوں کی سزا ہے اور اس سے زیادہ کیا میں آپ کو پیش کروں اس سے زیادہ میں کیا پیش کروں عمران خان اس کا سوال سوال کا جواب دے دیجئے یہ تو میں نے اتنے سارے سوالات اٹھائے ہیں جو دنیا میں ہوئے ہیں قانون اور آئین ہیں اور ہمارے ملک میں بھی اہم ترین خواتین جو وزیراعظم تک رہی ہیں اگر انہوں نے ان کے اوپر الزامات آیا تو انہوں نے جیل بھی فیس کیا اور قانون ہاں ٹھیک ہے آپ جیل جائیے اور وہاں سے قانونی جنگ لڑیے اور اس کے بعد قانون کہ جی آپ بے گناہ ہیں تو آپ آ جائیں گے عزت کے ساتھ بہا حال ہو کے اور اگر آپ مجرم ثابت ہوئے تو سزا ملے گی آپ کو چاہے آپ خاتون اول تھیں یا عمران خان کی بیوی تھیں یا آپ کسی اور کی بیگم ہیں یا جو موجودہ ہے اس وقت وزیراعظم ہے شعباز شریف کی بیگم ہو یا نواز شریف کی نواز شریف کی بیٹی تک گئی ہے خود وزیراعظم ظلفقال علی بٹو کی بیٹی ایک بڑا سیاسی نام وزیراعظم رہی ہے وہ دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم وہ گئی ہیں ان پر جب الگیشنز آئے وہ الگ بات ہے کہ وہ سرخرو ہو کے نکلنی تو آپ بھی سرخرو ہو کے نکل جائیے کوئی روک نہیں رہے لیکن انصاف کے حوالے سے کیا یہ جواب دے سکیں گے کہ آپ معتبر ہو گئے کیوں کیونکہ آپ کی بیوی ہیں یا وہ بہت معتبر ہیں تو آئیے میں معتبری کا ایک فرق آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہان کے آقا اللہ کے محبوب رسول سوچیں آپ کتنی بڑی ہستی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں انصاف کا میار وہ قائم کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ انصاف اسے کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی وہ بیٹی کون ہے ان کی کہ جو دو جہان کے مالک نبیوں کے سردار رسولوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی کلم اللہ وجو حضرت علی کیا مقام ہے خلف احراشدین ویسے بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے ان کی زوجہ یعنی بیوی وہ مقام یہ مقام حضرت امام حسن اور حسین کی ماں سوچیں حضرت امام حسین اور حسین کی ماں کیا مقام ہے اور پھر ایک اور مقام کہ جو جنتوں کی عورتوں کی سردار آوہ بتائیں دنیا میں اس سے محتبر کوئی عورت ہے یا عمران خان صاحب بتائیں نا آپ تو بڑی دین کی باتیں کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو آئیے ذرا لے آئیے اپنے آپ کو آپ اپنی بیوی کو بہت محتبر کہہ رہے ہیں جبکہ قانون میں محتبر وہ ہے جو جو نیک ہو جس نے جرم کیا ہو وہ محتبر نہیں ہے چاہے وہ وزیر اعظم ہو وزیر اعظم کی بیوی ہو یا وہ ایک عام پاکستانی عورت ہو یا عام پاکستانی کی بیوی ہو اور یہی اسلام کہہ رہا ہے اسلام یہ بتا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ مرتبہ ہے میری بیٹی ہے علی کی بیوی ہے حسین حسن کی ماں ہیں سردار ہیں عورتوں کی جنت میں اگر انہوں نے بھی چوری کیوی ہوتی تو ان کے بھی ہاتھ کار دی جاتے ہیں انصاف کا یہ میعار ہے کیا ان خاتون سے زیادہ دنیا میں کوئی اور محتبر خاتون ہے عمران خان صاحب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف اور قانون پر اپنی بیٹی کو سامنے کٹیرے پہ کھڑا کر رہے ہیں کہ اگر اس سے یہ کہتے ہیں مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ حدیث بھی ہے یہ 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے لیکن جب میں اس کو کوٹ کرتا ہوں حضرت فاطمہ زہرہ سے ریلیٹ کر کے ان واقعات کو تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت بڑا نام ہے بہت بڑی رستی ہیں لیکن آپ جیسوں کی آنکھ کھوننے کے لیے یہ بتانا پڑتا ہے کہ موتبر آپ کی بیوی کیا ان سے زیادہ تھی کیا ان سے زیادہ ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یہ ہے جنہوں نے انصاف کا میار رہتی دنیا تک قائم کر دیا کہ موتبر جو ہیں وہ جب وہ جرم کریں گی تو ان کو سزا مل سکتی ہے تو پھر آپ کی بیوی نے اگر جرم کیا ہے تو ان کو سزا کیوں نہیں ملے اور جیل میں کیوں نہیں جائیں یہ ہے اور اگر ان کو غلط طریقے سے جیل میں ڈالا گیا ہو یا جرم ثابت نہ ہو پھر بھی جیل میں رکھا گیا ہو اور سزا دی جائے تو وہ غلط ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ کڑیں ہیں لیکن موتبر کے حساب سے کہ جناب موتبر ہیں بہت ان سے زیادہ موتبر کوئی نہیں ہے تو یہ ایک بڑا سوال ہے تو میرا خیال ہے آپ کو اپنے معاملے میں نہ ہسٹری پتا ہوتی ہے نہ دین پتا ہوتا ہے نہ قانون پتا ہوتا ہے نہ آئین پتا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں تکبر نعوذ باللہ آپ تو اپنے آپ کو خدا سے ملا لیتے ہیں رسولوں سے ملا لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہی بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بہت عالی چیزیں نعوذ باللہ کبھی کبھی تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے نبیوں کو کہا کہ جاؤ جا کر میری تبلیغ کرو تو میں بھی تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ جاؤ تم لوگ میری تبلیغ کرو تو یہاں تو نعوذ باللہ آپ شرک کر رہے ہیں اور اللہ سے برابری کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں تو یہ چیز نہیں آسکتی لیکن میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اگر کسی 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 بھی شخص میں جو پی ٹی آئی کا بڑے سے بڑا اپنے آپ کو اور وہ لے آئے وہ مولانا کو تاریخ جمیل کو اور آکے بتا دے کہ کیا ان سے زیادہ معتبر کوئی ہے جب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ غلطی کریں گے تو آپ کے بھی ہاتھ کٹیں گے تو پھر کیا پینکی پیرنی بریوزمہ ہے اس سے تو اگدانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ موسیقی